السلام علیکم ساتھیوں تو ہم ایک ویڈیو کے لیے آپ کے آگے حاضر ہوئیں یہ میں ہوں ڈاکٹر محمد قضافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قضافی ویوز اور یہ وہی ہمارا جو سلسلہ ہے ہم ایک لائبری بنا رہے ہیں یوٹیوب پر نیو سہجلی کی اردو زبان میں مختلف لیکچرز ہیں جو کہ ہمارے اردو زنگی سمنھنے والے ساتھی جو ہیں ان کو جو ہم اپنے طور پر چھوٹا طرح لیکچر بناتے ہیں اور یہ بھی ٹاپک بڑا امپورڈنٹ ہے اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ آسان الفاظوں میں ایک اچھا کانسیپ کریئٹ کرنے کے لیے آپ کے آگے رکھا جائیں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت شکریہ آپ کا یہ جو پیشنٹ ہیں یہ ہمارا کیس ہے میں پہلے سے بتا دوں کیس چلیں ہم کیس بات میں بتاتے ہیں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا اس پیشنٹ یہ ایک 45 ائر اولڈ فیمیل تھی 45 سالہ خاتون جن کو پہلے 6-7 سال سے تقریباً بہت زیادہ ہیڈیک تھا اور ان کا دو تین سال سے تقریباً ان کی میموری پرابلم شروع ہو گئی تھی اور تقریباً جو ہمارے پاس جو ای آر میں پرزنٹ ہوئی تھی تو کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے ویکنس شروع ہو گئی ہے دونوں ٹاغوں میں جب دونوں ٹاغوں میں ان کو ویکنس شروع ہوئی تو انہوں اور کانشیسنس بلکل مینٹین تھی جی سی ایس 15 وائی 15 لیک کے دونوں اندر ویکنس شروع ہو گئی تو پھر جو ہے پیشنٹ ہمارے پاس لے کے آئیں ہم نے ان کا جو ہے اچھے سے پاسسٹری معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو یورنیری ٹریک انفیکشن تھا اس میں تاریس سال خاتون کو سیکشوالی ایکٹیو ہیں تھی اس وقت بھی اور انا کیا کہتے ہیں اور کوئی ان کو پراؤلوم نہیں تھی میسٹرول سائیکل بھی نارمل تھی اس کے علاوہ اویک تھی الارٹ تھی انٹکت تھی سپیچ وائز اور کرنیل نرگ انٹکت تھی اور کرنیل نرگ انٹکت تھی ویجوال فیلڈ انٹکت تھی کوئی ویجوال فیلڈ ڈیفیکٹ نہیں تھا مائلڈ سمجھ لیں کہ لیکسٹ پرونیٹر ڈریف تھا اور دونوں لیکس میں سگنیفیکنٹ ویکنس تھی کم از کم آپ یہ سمجھ لیں کہ سگنیفیکنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوٹیسیبل یعنی فور بائی فائیف تھی بہت لوگر نوٹیسیبل ویکنس تھی اور گیٹ بیلنس میں تھا چلنے میں مشکل نہیں ہو رہی تھی لیکن کمزوری محسوس کر رہی تھی دونوں ہاتھوں کے مقابلے میں دوسرا مائلڈ نمنس تھی لیفٹ آم میں اور لیکس تو دونوں ہی انوال تھے یعنی کہ لیفٹ ایریا تھوڑا زیادہ ایفیکٹیڈ تھا یعنی اپر نم کا بھی اس کا تھوڑا بہت تو آپ نے یہ بات دے رہی کہ لیفٹ ایریا تھا لیکن دونوں ٹھانگیں ایفیکٹیڈ تھی اچھا اب میں آگے بات کروں کہ آپ کو کیا ڈائیگنوزز دین میں بنتی ہے کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتائی تو نہیں ہے لیکن یہ ڈائیگنوزز بنتی ہے وہ پیتالیس سال ہے نیوپلاسٹری سے شروع کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی پرائیمری ٹیومر ہو یا کوئی secondary ٹیومر ہو یا پرائیمری ٹیومر ہو یا کے چاہتے ہیں میٹیسرت ٹیومر میں کیا ہو سکتا ہے فیمیلے میں ہ opponents طرح گاتا ہے nodeان باند 110 ہو سکتا ہے وہ دونوں کو ب�ید ہے اپنا چاہتے ہیں دینوں ہو سکتا ہے اپنا اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں پر ڈائمومہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ٹیومرز ہیں وہ سکتے ہیں میٹا سٹیٹک ٹیومر ہو سکتا ہے کوئی یورینی ٹریک کا کوئی ہو گیا ہو کوئی بریس کا ہو کوئی لنگس کا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا ویسکیور میں ایونٹ ہو سکتا ہے ای بی ایم ہو سکتا ہے کیونس مال فارمیشن ہو سکتی ہے جائنٹ انیوزم ہو سکتا ہے بید ماس ایفیٹ اسٹوک ہو سکتا ہے ٹی آئی ایو ٹرازٹ اسکیمک اٹیک ہوا کمپلیکس میگرین بید اورا ہو رہا میں نے کافی پیشن دیکھ لی ہیں علیکن یورولوجس کا کامل لیکن وہ ہمیں سیکنڈ اوپینین کے لیے کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں لیٹیگیشن کو ایوائیڈ کرنے کے لیے اچھا اس کے علاوہ اپنا کہتے ہیں کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اچھا جی دو منٹ تین چار منٹ پہلے سے ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا جی کوئی سیکیٹر کو بائکولر ڈیسارٹر ہو سکتا ہے کوئی فنکشنل بھی ہو سکتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو ہیں انفیکشن ڈیزیز ہو سکتی ہے جیسے کہ کوئی برین آسٹس ہو سکتا ہے کوئی شریبرل ویسکولائٹس ہو سکتا ہے ہوتا ہے کوئی سب ایرکنی ڈیمریج ہو گیا ہو ہو ہوتا ہے کوئی ٹراما ہوا ہمیں نہ پتا چلا ہو بھول رہی ہوں بتانا بند چھوٹیں بھی ہوتی ہیں کچھ دن پہلے سب دیورال ایمارٹومہ ہوتے ہیں اکیوٹ آن ساری کرانک اکیوٹ آن کرانک یا کرانک اکیوٹ کے بعد کرانک میں کنورٹ کرنا ہے جو بھی میٹابولک میں ہائپو نیٹریمیا ہو سکتا ہے ہائپو گلائسیمیا ہو سکتا ہے سارکاری ڈوسیس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مختلف ویٹامین ڈیفیشنسی ہیں اس میں یہ عوام چیزیں ہو سکتی ہیں تو ایسے پیشن کو جب ہوا تو اب آپ کیا کریں گے ایسے پیشن کو آپ سے پہلے جب آپ نے ایکزیمین کر لیا آپ ڈیفرینشل ڈیگنیوز ملے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیگنیوز ملے تو آپ نے کیا کیا اس کی ایمیجنگ کی سب سے سیمپل ایمیجنگ ہوتی ہے شروع کرتے ہیں نون کنٹراسٹ ایکزیل سیٹی سکین ہیڈ کر لیتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں نظر آیا کہ ایک آئیسو ڈینس ماس ہے بلکل یعنی برین جیسا ہی آئیسو ڈینس ہے اور یہ میڈیل پوششن آف دہ لیسر ونگ آف دے اسپینائیڈ پر ہے اور ایسوشییٹڈ ایڈیما بھی ہے اور رائیڈ فرنٹل اینڈ ٹیمپورل لوگ پہ بھی ایڈیما اس کا آ رہا ہے یعنی کہ لیسر ونگ آف اسپینائیڈ پر ایک ماس ہے تقریباً فور بائی فور سرنٹی میٹر کا اور یہ ماس جو ہے یہ اپنا کیلسیفیکیشن کے ایلیمنٹ بھی شو کر رہا ہے تو آپ کے ذہن میں یہاں کیا آ سکتا ہے بھائی دو چیزیں ہو سکتی ہیں مددہ کہ ڈیفرنشل ڈائیگنوسیز میں ادھر ابھی کیا ہو سکتا ہے ہوتا ہے بھائی تو یہ جو کیلسیفائیڈ ڈیجین ہے ہوتا ہے میننجیوما ہوتا ہے کرنیو فرنجیوما تھوڑا تھوڑا تھا جیٹرل کی طرف زیادہ بڑھ گیا ہو اور لیسر ونگ آف ڈا آف دا اسپینائیڈ تک چلا گیا ہو اور کیا کہتے ہیں کوئی ٹوبرکولوما ہوتا ہے اس میں کیلسیفیکیشن ہیلڈ اس طرح سے تو کہنے کی بات ہے کہ اس میں جو دو تیم تھے وہ یہ برانہ ہم نے کنٹراسٹ دیا کنٹراسٹ اٹر اکسیل اور سی عیمار آئے کیا اور ہم نے دیکھا کہ اینحانس اکسٹر اکسیل ماسک ڈاٹ میڈیل ویڈل میڈیل سکینائیڈ ونگ ایڈ لیسر اسکینائیڈ ونگ انگلیڈ ویڈیشن فرمیڈ یو جاندی اگلیڈ و میڈیل ویڈو رمیڈ پرمیننٹ دیویڈ و نگلیڈ و نگلیڈ ویڈیل سوڑا ہے ٹو کنٹراسٹ کیا میننجومہ کی طرف تو ہم نے کیا ڈائگنوزز منا لی کہ لیسر اسپینائید میننجوم یا لیسر اسپینائید میننجوم اور یہ جو فور بائی فور سینٹی میٹر کا سکتا ہے اور انگلز کیا ہوئے انٹرنل گروتی آرٹری کو اور میڈل سیرپرل آرٹری کو ڈیفرینشل ڈائگنوززز میں ادھر آپ کا کیا بنے گا اسپینائید میننجومہ جو ہے وہ بہت زیادہ ادھر وہ ہے اور ڈیفرینشل ڈائگنوززز میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایل ٹیپکل یا میننجومہ ہو سکتا ہے یعنی ہیمنجو پیری سائٹومہ ہو سکتا ہے اور سالٹری فائبرس ٹیومر ہو سکتا ہے فائبرس ڈسپلیشیا ہو سکتا ہے یعنی بون کا ڈیورل بیس میٹر اسٹیسز ہو سکتی ہے گرینیلومہ ہو سکتا ہے کسی اقت تک گرینیو فرینجومہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کے رہن میں آ سکتی ہیں اس وقت جب آپ یہ اس طرح کی پیشن تو اب ہم نے فردر کیا کیا فردر بھی ایسے پیشن کو ڈیفینیلٹی آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو بھی لیجن ہے جو کہ میننجومہ جیسا زیادہ لگ رہا ہے اور آپ کے انٹرل آٹری کو دوار آئے پورا لیفٹ سائٹ پر اور اس کو کیا ہوئی ہے اسی وجہ سے آپ کو جو ہے لیفٹ سائٹ ہونے کی وجہ سے کچھ سی لیٹرل اور کچھ کونٹرلیٹرل سمٹم شروع ہو گئے ہیں اچھا ایسے میں جو ہے وہ لیپ ٹیسٹ ہوتے ہیں لیپ ٹیسٹ کیا روٹین لائپ کیا سی ای ایس آر سی بی سی پی ٹی ای پی ٹی 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 گلوکوز ایوریسنگ ہم نے کیو اس میں ٹھیک ہے اچھا دوسرا پھر ہم نے ایڈوانس ایمیجنگ کی طرف چلے گئے ایڈوانس ایمیجنگ میں ہم نے سیرپرل انجیوگرام کیا فور ویسل سیرپرل انجیوگرام ڈیجیٹل سبٹریکشن فور ویسل سیرپرل انجیوگرام کہہ رہے ہیں یہ سیرپرل انجیوگرام جو ہے خاص طور پر اس لیے کیا گیا تھا کیاکہ ہم کنفرم کر سکیں کتنی ویسکولیریٹی ہے اس میں انجیوما میں کتنا بڑا ہے اور پری آپریٹیو ایمبولائیزیشن کو بینیفٹ دے سکتی ہے ان دے سکتی انٹرنل کیروٹی آرٹری کو کتنی حد تک کمپروما کتنا کس حد تک کمپریس کر رہا ہے اور اس ویسکولیر سپلائے جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے جو اس ویسکولیر برانچت آف دا میڈل میڈنج آرٹری ہیں اور کچھ اور برانچت آف دا انٹرنل کیروٹی آرٹری ہیں وہ کتنی انوال ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس فور ویسل سیرپل انجیوگرام پہ پتا چلتی ہیں اور اسی وجہ سے جو یہ اس کی جو شیپ ہے اس کو ریڈیالوجیس عام طور پہ کہتے ہیں پرامیننٹ سن بسٹ پیٹن آف پرامیننٹ سن بسٹ پیٹن آف ویسکولیر بلش دیٹ پرسسٹ انٹو دا بینس فیس تو یہ سن بسٹ یعنی صورت جب کگرہ ہوتا ہے تو جس طرح سے وہ اسے سن بسٹنگ کہتے ہیں کہ اس کی جو شوائیں نکلتی ہیں اور اس طرح کا مطلب یہ کہ پیٹن دکھتا ہے خاص طور پہ ویسکولیر بلش میں اس کے اور بینس فیس اچھا سی ٹی ہی آپ کرتے ہیں چیسٹ ایبڈومین پیلویس کا سیگنٹری تو نہیں ہے تالیس سالہ خاتون ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے باہت سے نہیں ہوئی ہوئی ہے میٹا سیس کو ایوائیڈ کرنا ہے کنسلٹیشن آپ کر لیں اسی وقت پارن نیرو انٹروینشن ریڈیالوجس سے کہ بھئی آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ کنسلٹیشن کر لیں میڈیل اور ٹرینوائیڈل لیجن جو ہیں وہ کمبرس کر رہے ہیں آپٹک نرز کو اور اس میں سائنس کو تو بلائنڈ نیس اور ڈیپلوپیا مطلب کہ اگر ہے اور اگر ہو سکتی ہے آگے تو یہ اس کا اپینیم بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رہتا ہے اس طرح کے مریضوں میں تو یہ دو کنسلٹیشنیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں نیرو انٹروینشن ریڈیالوجس کی اور آپٹالولوجس کی پیتھو فیزیالوجی کیا ہوگی تھوڑی بات کر لیتے ہیں میں نے جو میں آپ کو بتائیے کہ میننگو تیلیل ایرکونایٹ کیپ سیل سے ہوتے ہیں یہ یوچوالی بینائن ہوتے ہیں ڈبلو ایچو گریڈ ون میں یہ کنسیڈرم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سلو گروئنگ ٹیومر تھا پہلے پہنچ سے چھ سال سے ان کو ہیڈیک ہو رہی تھی اور میوری لاغ بھی دقریباً دو سے تین سال سے تھی اور یہ سلو گروئنگ ٹیومر ہوتے ہیں عام طور پر اسمٹومیٹک بھی ہوتے ہیں اس وقت تک یہ کوئی سمٹم نہیں پتا چلتے ہیں کہ جب تک کہ یہ کوئی سمٹم دینا نہ شروع کر دیں تب ہم تک ہم انسیڈرنٹل فائنڈنگ جو مل سکتی ہے مشکل ہوتا ہے ڈائیگنوز کرنا بغیر سمٹمز کے جو ایٹی بیگل اور میننگیومات ہوتے ہیں یہ پیسے فیزیولوجی یہ تھوڑی سی یعنی گریڈنگ کے ساتھ سے بات کروں گا کہ ڈبلو ایچو گریڈ ٹو سے گریڈ ٹھری تک ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں تھوڑے سے اگریسیب ہوتے ہیں اور تقریباً 50 to 60% جو ہوتے ہیں وہ ٹوئنٹی ٹو کروموزوم کے فیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ آپ سمجھ لیں کہ نیورو فائبرومتوزک ٹائپ ٹو بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کو ادھر نیورو فائبرومتوزک ٹائپ ٹو کو بھی ایسکلوڈ کرنا پڑھتا ہے اور پڑھ سکتا ہے اچھا یہ جو اسپینائیڈ میننجومہ ہوتے ہیں اور بیس کر رہے ہوتے ہیں اسپینائیڈ ریج پر اور تقریباً 15 سے 20% جو ہے یہ تمام میننجومہ میں ان کا پرسنٹیج رہتا ہے اسپینائیڈ میننجومہ کا یعنی 20% آپ کو اسپینائیڈ میننجومہ ہی ملیں گے اور یہ سرام یعنی انہیں اسپاریکل بھی ہو سکتے ہیں اور یہ irregular بھی ہو سکتے ہیں اور کہنے کا یہ بہت زیادہ ٹھکلی اٹیک بھی ہو سکتے ہیں اس سے ہائپر آسٹوسیس آب ڈا اسپینائیڈ ونگ لیسر ونگ کی بھی ہو سکتی ہے بلٹ سپلائے زیادہ ویسے زیادہ بون ٹھکنینٹ ہو جاتی ہے کیلسی بکیشن میں ویسے ہی ملی تھی اور لیٹرل کیون میں سائنس کو اس نے ویسے انگلپ کیا ہوئے انٹرنل کیلوڈ آرٹری کو ویسے ہی انگلپ کیا ہوئے تو یہ آرٹیریو وینس شنٹنگ کر سکتا ہے اگر آپ یہ اگر تھوڑا سا گھڑے سے وہ تو کیورنس سائنس کے ساتھ اور وہ پھر پرابلم بڑھ سکتی ہے ادھر ہم جو ٹریٹمنٹ آپشن یا مینجمنٹ آپشن پر بات کریں گے تو اس میں اوزرویشن پہلے ہوتی جس میں سیریل ایمیجنگ ہے یعنی اسیمٹومیٹک لیجن کو آپ کیا کہتے ہیں وہ observe کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاکیمنٹ کریں کتنا بڑھڑا ہے چھ مہنے بعد امرائی کریں پھر سال بعد پھر دو سال بعد اگر اتنا ٹائنگ دیتا ہے دوسرا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں خاص طور پر پیشن میں تو کافی کچھ کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو اس پیشن کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ میں وہ کارٹی کو اس ٹی ڈاک دینے پڑیں گے ڈیگا ٹرون ٹینگ میلیگرام اس ٹیٹ دے سکتے ہیں پھر بعد میں چھ ملیگرام ہر چھ گھنٹے بعد دینے چاہیے اور کیونکہ اس میں سیمٹومیٹک اڈیما ہے ٹیمپورال اور فرنٹل لوگ کو انوال کیا ہوا اس پیشن نے اچھا جی ایک دن میں سیجری کر سکتے ہیں کچھ آج بھی کر سکتے ہیں ریڈیو سیجری کر سکتے ہیں گاما نائف کر سکتے ہیں اور ایکسٹرنل بیم ریڈییشن تھیرابی بھی کر سکتے ہیں اگر چھوٹے سیونائٹ میں میننجوما ہے اور یہ جو ٹیومر چھوٹے ہوتے ہیں ان میں کانٹر انڈیکیشن ہے سیجری کیونکہ اگر سیجی اگر ٹیومر بہت بڑا ہے تو تو پھر آپ سیجری کر سکتے ہیں کیونکہ پھر اس میں آپ جو ریمنٹ ہوگا اس کو پھر ریڈیو سیجری کے حوالے کریں گے اچھا اینڈو ویسکولر مدد دے سکتے ہیں پری آبریٹیو لی ایمبولائیزیشن میننجوما کی عام طور پر کبھی ضروری ہوتی ہے خاص طور پر یہ اسپینائیڈ میں میننجوما پھر لیسر اسپینائیڈ میں میننجوما میں خاص طور پر میڈل میننجل آرٹری کی برانچز اور انٹرنل کیاوٹیڈ آرٹری کی برانچز جو اتنی ہیں وہ انبول ہو سکتی ہیں تو ادھر ہم پولیوینائل الکول پارٹیکلز ہوتے ہیں اور لیکوڈ ایمبولکس ہوتے ہیں آنیکس کے یہ بی سی اے کہہ رہا بھی ایسے بی سی اے گلو کہلاتا ہے یہ انجیٹ کر رہتے ہیں میڈل میننجل آرٹری میں تاکہ وہ بلڈ سپلائر ادھر کی ہیمپر کی جائے روکی جا سکے اور انٹرنل کیاوٹی آرٹری پر ایمبولائیزیشن اتنی آسان نہیں ہوتی اور وہ اس کو ڈیویٹیبل بھی ہے اور وہ ریڈیو ریڈیو لوجسٹ انٹرنیشنسٹ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ہمیں بھی کچھ تولے جائے لیکن میں آپ کو شیئر کر لی ہے اچھا اب پھر یہاں پہ مایکرو سیجری کا ایلیمنٹ شروع جاتا ہے جہاں ہم لوگ سیجن کا رول شروع ہوتا ہے ہم نے بھی اسپیشن کی سیجری کی تھی مایکرو سیجری کی اس میں وہ فرنٹو ٹیمپورل کرینی آٹمی کی تھی اور اس میں ہم نے فرنٹو ٹیمپورل جو ہم نے کرینی آٹمی کی تھی وہ جو ہے وہ اس طرح سے کہ ہم نے ٹیری آرنل کرینی آٹمی میڈ لائن سے شروع کرتے ہوئے یہ ٹریکرز تک آئے تھے آگے کیا اور پھر ہم نے اس کو ایڈوانس کیا تھا کہ کہتے ہیں انتیشن کو اور اسپی نائیڈ ریش تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے پاڑ تھا میڈل کے قریب ایڈیا میں تاکہ ہم اچھے سے مطلب کہ کر سکیں ریچ کر سکیں اور ٹیومر کی جو اسٹینشن کے حساب سے ایدار آر بیٹل آسٹی آٹمی کی بھی تھوڑی سی ضرورت پڑی تھی وہ ہم نے کی تھی اور تاکہ ہم بچا سکیں برین کی ریٹریکشن کو ویسے فور بائی فور سینٹی میٹر کا ٹیومر تھا انٹرل کی آٹری ڈبی بھی تھی ہم نہیں شکریب چاہتے تھے ڈا اپٹک اپٹک ٹیک وی اپٹک اپٹک بھی اپرتس میں ایپوریٹس بھی اس کے انوار تھا تو کہنے کی بات ہے کہ یہ اس میں ہم نے تھوڑی سی آر بیٹل آسٹی آٹمی میں بھی کی تھی اور زی گومیٹک آسٹی آٹمی بھی کی تھی تاکہ میں مل سکے اچھا دوسرا اور اس میں ہم نے ٹیومر کو نکال گیا تاکہ ٹیس میر میں چھوڑے ٹاکڑوں میں ڈی بل کا نشوق کیا تھا اچھے تھے بین کرتے تھے تاکہ بلڈ سپلائی کو مینٹین کرتے ہوئے اچھا ایک ہوتا ہے ڈالنس اپروچ ایک ہوتا ہے ڈالنس اپروچ جو ہوتی ہے یہ جو ہوتا ہے یہ کیورنس سائنس تک ایسٹینڈ کر جاتی ہے اپروچ اور یہ کچھ سرجن اس میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو کرتے ہیں ہم نے وہ بہتر سمجھا مریض کے لئے وہ کیا پیشنٹ ٹھیک رہا سرجری کے بعد چلنے پر نہیں قابل ہے باتیں کرتے ہیں کرتی ہے اچھا سرجیکل ٹیکنیک یہ تھی کہ پیشنٹ جو ہے اس کو ہم نے سپائن کیا سپائن پوزیشن میں انٹر جنرل رکھتی تھی آفٹر آل ایس اپٹک میجر ہیڈ ٹرن کیا 45 ڈگری پر آلانگ دا اسپین آئیڈ ریچ ورٹیکلی آلانگ دا فلور میں فیلڈ پن لگا دیئے تھے ہم نے اسکل کلائم لگا دیا تھا اور اسٹیو ٹیک 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 ایمار آئی گائیڈ آئیڈ نیویگیشن کی انٹر آپریٹک نیورو مانیٹرنگ اپر نیم لوہر نیم کی سومیٹک سینسری ایوک پوٹینشل جو ہے کیے تھے اور ایک رینیل نرز کے بھی ہم نے یہاں پر خاص طور پر تھرڈ، فورس اور سکھ رینیل نرز کے لئے ہم نے کیا کہتے ہیں مانیٹرنگ کی تھی سرجری کے دوران تاکہ کوئی اور مستان ہوں یا کیونکہ سائنس کلیجن تھا تو ہم بہر رہے تھے ڈیکٹرون مانیٹرل ڈیکٹرون نے پہلے سے سٹارٹ کر دی تھی مانیٹرل ہم نے پر آپریٹیو لی سرجیکلی استعمال کی تھی اور اس نے ہم نے ایک کروی لینیر انسیشن دیا تھا ہاں اچھا جو تو کہنے کی بات یہ کہ ایک کروی لینیر ہم نے ادھر انسیشن دیا جو تیریونل اپروچ کے لئے جو کہ بحث مانا جاتا ہے اور ضروری مانا جاتا ہے یہ کروی لینیر انسیشن بیہائنڈ دا یہ سمجھے کہ فرنٹو ٹیمپورل ہیئر لائنگ جو ہے اس کے تاکہ ون سینٹیویٹ ٹو سینٹیویٹ بیہائنڈ ہیئر لائنگ دیا تاکہ سٹینڈرڈ فرنٹو ٹیمپورل کرینی آٹمی ہو سکے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم نے اسٹینڈرڈ کی تھی یعنی اور بیٹل آسٹی آٹمی بھی کی تھی اور آسٹی آٹمی بھی کی تھی تو اس کے بارے میں میں تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم نے جب اسکین فلیب بٹایا تو ہم نے ادھر برہول اپلائی کیے تھے تین برہول کیے تھے دو جو تھے وہ بلکل یہاں پر قریب کیے تھے اور ایک جو تھا وہ اوپر کیا تھا یہاں پر معافی چاہتا ہوں دوبارہ سے بتانے کے لیے دو جو تھے وہ یہاں کیے تھے اور ایک یہاں پر اوپر کیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا بیس آف دیسکل تک پہنچنا ہے اور یہ آسان ہو جائے اور اس میں جو ہے ہم نے ہیمو اسٹیٹک جب اپلائی کر لیا ہیمو اسٹیٹک اچھیومنٹ کر لی تو ہم نے نوٹ کیا کہ جو ہم کر رہے تھے دوسرا ہائپر آسٹوسیس تھا یہ پورے بون میں ہائپر آسٹوسیس تھا خاص طور پر یہ کیلویریل جو بون تھی اور لارج اسفینوائیڈ ونگ جو تھی وہ کیا کہتے ہیں میننجوما تھا اور یہ ایکسٹینڈ ہوا تھا اسفینوائیڈ ونگ دیورا جو تھی وہ بہت زیادہ ویسکولر تھی اور بہت زیادہ ہمیں کاغلیشن کرڑا ہی پڑھ رہی تھی میڈل میڈنجی لارٹری کو بھی ہم نے چٹکوٹرائیز اور مجھے اس کی ہیمو اسٹیٹس مینٹین کی تھی ایک جہاں بھاننی بھی پڑھا تھا اس کو دیورا کے ساتھ تاکہ وہ بلیڈنگ رکھ سکے اس کی کافی موٹی ہو گئی تھی ویسے اور جو اسفینوائیڈ ریج ہے اسے ہم نے ڈرل بھی کیا کچھ رانجرائیز کیا کچھ کیا کیا کہتے ہیں نیبلائیز کیا نیبل کیا نیبل کیا نیبل کیا تاکہ یہ نا وہ روٹین کی طرح نہیں تھا اور پھر ہم نے جہاں پر وہ بون کے ایجز تھے وہاں سے ہی بلیڈنگ ہونی تھی تو ہم نے بون ویکس اچھے سے اپلائی کیا تاکہ وہ بلڈ سا لاؤس کو ہم ایوائیڈ کر سکیں دیورا جو ہے وہ ہم نے روٹیٹ کر دی تھی یعنی اس طرف اینچے کی طرف اور آگے کی طرف یعنی کہ انفیئرلی اور انٹریئرلی اور اپلیکیشن آف دا لیٹل ریٹریکٹر تاکہ جو ہے وہ اور ہک لگا دیئے تھے تاکہ وہ زیادہ بار بار راستے میں نہ آئے برین کے اپنے پر کوئی بھی ابھی آنا ہم نے ریٹریکشن یا پریشر ہم نے نہیں ڈالا تھا اچھا دوسرا یہ تھا کہ ہم نے اپن کی تھی وہ سی شیپ میں کیا کہتے ہیں اپن کی تھی اور انٹیرو انفیریئر لیٹرل اس کو ہم نے کر دیا تھا ٹوارٹس آر بیٹ اور بیٹ اور بیٹ این سپین آئیٹ جو ریٹر ارستر ہیں اچھا عام طور پر یہ ہی کیا جاتا ہے لیکن میں تھوڑا بتا دیا کیونکہ ظاہر بات ہے اس کیس میں یہ چیز بڑی ایمپورٹنس آجری بہت ایمپورٹنٹ ہے صرف تو اس میں ریڈیو سیل آجریرے کام نہیں سلتا اچھا ہم نے میکروسکوپ کی اس کی تھوڑی دھیر کے لیے ڈائسیکشن جیسے جیسے ہم قریب آتے جا رہے تھے کیا کہتے ہیں سیلوین فشہر کو ہم نے اوپن کر دیا تھا اور جتنا ہم قریب انٹرل کیروٹیڈ آرٹری کی قریب تو اچھوڑا پیس مل ہوتے جا رہے تھے اٹرا ساؤنڈ بھی یوز کیا کہ تاکہ بتا بڑھے کہ بیسل کتنی دیپ ہے اور اس کا اندازہ بھی لگا رہے تھے اچھا یہ یہ ٹیومر تھا یہ کیا کہتے ہیں جب ہم نے اس کو ڈس کنیکٹ کر دیا ڈیوریل بلڈ سپلائے سے تو پھر یہ اس کی بلیڈنگ کافی عد تک کم ہو گئی تھی اور پھر بھی ہم نے ایک طرح سے ڈی ویسل رائے تو پھر ہمارے لیے پی سمیل نکالنا کافی آسان ہو گیا تھا یہاں ہمیں میکروسکوپ کی دورتی اس لیے ہمیں پڑھے گی تھی ہمیں لیئر مینٹین کرنی تھی جو ہم نے کچھ پوشن اس کا چھوڑ دیا تھا آرام ڈا آرام ڈا آٹری ہم اس میں تھوڑا سا بہت دھیان سے استعمال کر رہے تھے لیکن تھوڑا سا ہم نے پوشن چھوڑ دیا تھا جو ایمپورٹنٹ میڈر رسکی سکشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی اتنا ہارڈ اور فائبرس ہوتا ہے کہ آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے یہ کافی ہارڈ اور فائبرس تھا اور اس نے کافی ہم سے محنت کروائی اچھا اس میں ہم دی بلکنگ کے لیے بائی پولر یوز کر رہے تھے سکشن یوز کر رہے تھے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں کیوزہ بھی یوز کر رہے تھے جو کہ آپ پتہ یہ سب کو کیا کہتے ہیں ultrasonic surgical aspirator کہلاتا ہے ultrasonic surgical aspirator ہوتا ہے اس کو یوز کیا رہے تھے loop شروع میں یوز کی تھی جہاں پہ ہمیں خطرہ نہیں تھا کہ وہ جو ہوگا بڑی ویسلز ہوں گی اچھا اس کے علاوہ نیکو مائرٹس سسٹم بھی ہم نے یوز کیا اسٹیرو ٹیکٹک نیوگیشن ادھر ہم نے اپنا اسٹیل سٹیشن جو تھا مالی ٹرانک کا وہ یوز کیا اور یہ جو اسٹیرو ٹیکٹک نیوگیشن جو ہم نے یوز کی تھی یہ ہم نے identification of the cranial nerve کے لیے اور blood vessels کے لیے اچھا آپ کوئی مہتام بات یہاں بھر کہ جو ہم بہت زیادہ portion tumor کا ڈیبل کر چکے تھے اور ڈسیکشن کافی حد تک ہم اچھید کر چکے تھے اور تقریبا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کام تقریبا مکمل ہے تو یہاں بھر ہمیں جو قریب میں لکی لی ہمیں وہ ایرکنائیڈ لیئر ملی یا ڈیٹیچمنٹ تو نہیں کہیں گے ہلکی تھی جو plane مل گیا جس کے ہم کافی حد تک اس کو صاف کرنے میں تیومر کو ڈیبل ایویٹ کرنے میں مدد ملی اور دوسرا صرف کبھی ایک کلیفٹ کبھی کبھی بن جاتا ہے اس طرح کے میرینجیل کیپسولز میں ہیں اور پیا اور ایرکنائیڈ کو آپ ڈائیسیکٹ کر سکتے ہیں مایکروسکوپ میں تھوڑی سی ملی ہے جب آپ وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے تو اس میں آپ ڈائسیکشن کی مدد سے سلولی سلولی بلند ڈائسیکٹر ہوتا ہے اس میں بہت سوپر بلند نہیں سینک بلند جو ہوتا ہے وہ بہت شارپ نہیں ہوتا ترحال میں شارپ نہیں ہوتا تو اس کو ہم نے حاصل کیا اور اس طرح سے ہم نے پریونٹ کی تمام انجریز خاص طور پر انٹرکل کروڑی آٹری کو ہم نے کوئی انجری نہیں ہونے دی میڈل سیرپرال آٹری کو بھی انجری نہیں ہونے دی انٹیر سیرپرال آٹری کو بھی انجری نہیں ہونے دی اور اس کی جو آپ ٹک نیر ہے اس کو بھی انجری نہیں ہونے دی ایک آت ویسل ہم نے سے غلطی ضروری ہوگی میں نہیں کہتا گھرانٹی دیکھنا لی ہوگی لیکن بہرحال پریشن کو کو سگنیفیکنٹ پرابلم تھے نہیں ہوتا وہ ٹیومر انڈیوز تھی ایک آت ویسل میں شک ہوا تھا کافی زیادہ اچھا یہ میں نے پیا اور اس پر کافی بات کر لی ہے یہ میں تھوڑا دکھر اس لیے لیا دو چار منٹ آکے لیے اس پر تاکہ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو جب آپریٹ کر رہے ہوں تو یہ کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے اور آپ بڑی اچھے سے لکی لی اس ٹیومر کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ ٹک اپریٹرز پر نظر ڈالتے ہیں آپ ٹک کے رازمہ ڈھونٹے نہیں ہیں لیکن اگر اچھے سے نظر آ جائے تو آپ دل میں مطمئن تو ہو سکتے ہیں کیا آپ نے کیا کچھ کامپلکیشن کی جا سکتی ہیں مینجمنٹ کے دوران خاص طور پر انٹرا آپریٹیو بلیڈنگ کے حساب سے ہم بتاؤں گا کہ لاشٹ یومر جو ہوتے ہیں اس میں بلیڈنگ اقدم سے بہت ہوتی ہے تو گھبرانہ نہیں ہوتا آپ نے پری آپریٹیو تھوڑی سی تیاری کرنی ہوتی سرے بڑیل انجوگرام کی مدد سے اگر ایمبولائزیشن جیتے ہم نے بھی کرائی تھی مدیل مینجل آٹری کی پھر بھی ہمیں دورات پڑی تھی پھر بھی بلیڈنگ کافی کر رہی تھی اگر ایمبولائزیشن ہو جیا پھر بھی بلیڈنگ ہو تو اتنا زیادہ آپ نراض نہیں ہوں کیونکہ ساری پیسل نہیں ہو سکتے وہ بھی انٹرگوینشن ریٹیو لوجہ سے بھی سیف ہی کام کرنا ہوتا ہے اینا سیٹیس کی مدد سے بلیڈ پرشور دوڑک پر نشایب کرا سکتے ہیں اپنا اس کے علاوہ بلیڈ ٹرانسلیشن کے لیے آپ نے بلیڈ اپنے ساتھ رکھنا ہے کرنیل نرپ پالسی کو ایوائٹ کرنے کے لیے مانیٹرنگ کریں اور اس بلیڈ سپلائی مینٹین رکھیں افسر بلیڈ فلو مینٹین رکھیں اور ادھر ریٹریکشن کو ایوائٹ کریں انجساری ان جگہوں پر ریٹریکشن نہ اپلائے کریں جہاں وائٹل اسٹرکچر ہو سکتے ہیں یا جو رسکی اسٹرکچر ہو سکتے ہیں کیپسول کو فالو کریں انیٹمی کو سمجھیں ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ لرننگ کر کے ساتھ کی چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں پریشن نہ ڈالیں ویسے پر کے اسے سٹوک یا اس طرح کی چیزیں آوائٹ کی جا سکتی ہیں میرا یہی تھا اس کے بعد پیشن کو آپ گاما گاما نائف یہاں ویسے ہی ریڈیو تھرابی کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں اور بھیجنا بھی چاہیے ایمو سٹیٹس کا اپلائے کریں کرائیں ہیمریج کو ایوائٹ کریں کیونکس سائنس کے قریب انجساری ایکٹیوٹی کم سے کم کریں وہ ریڈیو تھرابی کر سکتی ہے کام آج کل کے دور اپارٹ روم دیٹ یہاں پہ ہم اپنا ریکشن محمل کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں ہی ریڈی وبرینی